اسلام علیکم امیر کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل کوکنگی دامر آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بنیدہ ریسپی لے کر آیا ہوں مطل بریانی لاسٹ آر میں نے چکر پیانی پر آئی تھی آپ سب لوگ نے بہت پسند کی تھی تو میں نے کہا آج آپ کو مطل بریانی بنا گے کھلاتے ہیں جو لوگ میری ویڈیو فرس طرح دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے ریڈ برن کو دبا کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تو آئیے پھر مطل بریانی بنانا شروع کرتے ہیں لیسٹ کیٹ سٹارٹی مطل بریانی بنانے کے لیے میں نے دو کلو گوشت لیا اب اس میں ایک گلاس پانی اور تقریبا ایک کلو پیاس ڈال دیں گے پیاس ڈالنے کے بعد تقریبا تین پیس بڑی علاچی تین پیس سنمن سٹکس اور لسن ایڈ کر لیں گے اس کے بعد وان ٹیبل سپون سالٹ تقریبا ہاف ٹیبل سپون حلدی ایڈ کریں گے اور اب اس کے بعد سب چیزوں کو مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ڈکن لگا کے تقریبا ہاف این آور کے لیے گلنے کے لیے رکھ دیں گے اب اس کے بعد ہم چاولوں کو اچھی طرح دو کے ہاف این آور کے لیے بگو کے رکھ لیں گے گوشت گلنے کے بعد اب اس کے اندر وان ٹیبل سپون ریڈ چیلی پورٹر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون زیرے کے ایڈ کریں گے اس کے بعد تین عدد ٹیماتر ایڈ کریں گے اس کے بعد تین ٹیبل سپون بریانی مسالے کے ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر وان کپ کوکنگ آئل کا ڈال کے اچھی طرح بھون لیں گے اب بریانی مسالے میں تقریبا پانچ ٹیبل سپون یوگرٹ کے ڈالیں گے سیپریٹ فرائی پین لے کے ایک پیاز ڈال کے گولڈن براؤن کار لیں گے فیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ کے اندر ڈال لیں گے چاولوں کو عبالنے کے لیے قریبا سات سے آٹھ گلاس پانی لے کے اس کے اندر بادیان کے پھول سات سے آٹھ پیس اور کری پتہ تین سے چار پیس ڈالیں گے بریانی کی تیہ لگانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں لیمن تین سے چار گرین چلی تھوڑا سا پدینہ یالو کلر اور ریڈ کلر پانی کو بال آگیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈالنے کے بعد تین ٹیبر سپون سالٹ کے ایڈ کریں گے چاولوں کو تقریباً سیمٹی فائی پرسنٹ تک کوک کر لیں گے اب ہم بریانی کی تیہ لگانا شروع کریں گے بریانی مسالے کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ دیکھچے کی تیہ میں ڈالیں گے ہول ڈالنے کے بعد اب چاولوں کی ایک تیہ لگا لیں گے اب اس میں یالو کلر ڈالیں گے ریڈ کلر ڈالیں گے لیمن ایڈ کریں گے اور گرین چلی ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پدین ایڈ کریں گے اب اس کے اوپر گوشت کی تیہ لگا لیں گے گوشت کے اوپر فرائیڈ اونین ایڈ کر لیں گے اب اس کے بعد چاولوں کی دوسری تیہ لگا لیں گے اور سیم پروسیجر دوبارہ رپیٹ کریں گے کلر دوبارہ سے ڈالیں گے اور پدینہ ہری مرچیں اور لیمن کو دوبارہ سے ایڈ کر لیں گے اب مطن مسالے کی تیہ دوبارہ سے لگا لیں گے اور لیفٹ آور اونین اوپر دوبارہ سے ڈال لیں گے اب ہم چاولوں کی فائنل لے لگا کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو ہیٹ پر دام کے لیے رکھ دیں گے دام کو تقریبے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ زبردست بریانی ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ زبردست بریانی ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور کمینٹس ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ حیار رکھئے گا پلیز ٹیک کیر آف یورسیف اللہ حافظ